معزز سامین محترم سٹیٹ پر جلوہ گر علماء اکرام تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مجلس شورا کے ممبران اور مشایخ اعظام اور پنڈال میں موجود امیر المجاہدین کے شیر کہ جن کی رگوں میں اب خون کی بجائے جذبہ دوڑتا ہے جن کے لہو کی حرارت سے اب سورج بھی شرمندہ شرمندہ رہتا ہے بعد اس مقام پہ کھڑے ہو کے کرنے لگا ہوں جو میرے اجداد کی زمین ہے بعد یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ ٹکراؤ جب ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا ٹکراؤ جب ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا غور کیجئے گا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یار وہ بابا کون تھا جو ایک ویلچئر پہ بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں ہاتھ صرف لبیک کے لیے اٹھتے تھے جس کے دونوں ہاتھ صرف تاجدار ختم نبوت کے لیے اٹھتے تھے وہ بابا کون تھا جس کے ہاتھ میں نہ خنجر تھا نہ تلوار تھی نہ ڈنڈا تھا نہ کلیشن تھی نہ کوئی اتھیار تھا تاریخ کے اور آگ پلٹنے والا ڈھونڈے گا کہ یہ بابا کون تھا کہ جس نے ویلچئر پر بیٹھ کر پورے کفر کو لتار کر رکھ دیا تھا تو جب اس بابے کے ابائی گاؤں کا اڈریس پوچھا جائے گا تو وہ کہا جائے گا یہ بابا پاکستان کا تھا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا تھا اور صوبہ پنجاب کے زلہ اٹک کا تھا اور زلہ اٹک کی تحصیل پنڈی گیب کا تھا پنڈی گیب داخانہ خاص نکہ کلان کا یہ بابا تھا کہ جس کے ذروں سے آج بھی شرمندہ ستارے ہیں یہ اس حق سے بابا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا جس نے ہزاروں دلوں میں غازی المدین بننے کی تمنا پیدا کر دی تھی جس نے ہزاروں دلوں میں ممتاز قادری کا جذبہ بلند کر دیا تھا جس نے لاکھوں دلوں کے اندر حضور کی محبت کی شمہ کو روشن کر دیا تھا اور جس نے کروڑوں دلوں میں امت مسلمہ کی باسبانی اور کفر کے آگے کھڑے ہونے کی وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس جذبے کو اب قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت برراہ بن مالک حضرت انس بن مالک کے بھائی ہم نے اپنے قائد محترم کی زبانی سنا کہ آپ بلکل چھیٹ کے سے بدن کے مالک بلکل پتلے سے فرماتے ہیں کہ جب جنگِ یمامہ ہوئی تو وہ تمام منکرینِ ختمِ نبوت ایک قلعہ بند ہو گئے اور بڑا مضبوط قلعہ تھا جو قریب جاتا اوپر سے آگ پھینکتے سیسا پہلا کے پھینکتے اور جناب تیر مارتے شہید ہو جاتے حضرت برراہ بن مالک آئے اور آپ نے صحابہ سے عرض کی حضور کے غلاموں مجھے ایک ڈال پہ رکھو اور ڈال کو نیچے سے اچھالو اور مجھے کلے کے اندر پھینک دو ہمارے قائد فرماتے ہیں کہ آپ چالیس ہزار ان منکرینِ ختمِ نبوت سے لڑتے ہوئے آپ نے وہ کلے کا دروازہ کھول دیا تو ہمارا قائد وہ قائد تھا کہ جب پوری دنیا کا کفر پوری دنیا کے سیکولر ایک حصار بنا کر اسلام کے خلاف ایک کلہ بند اور ایک کھلی جنگ کے اندر تھا تو ہمارا قائد وہ تھا جس نے تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی تنے تنہا اس جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اس جنگ میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں کبھی فیض آباد آیا کبھی نامو سے رسالت مارچ آیا کبھی شیلنگ آئی کبھی آٹھ لاشے آئیں کبھی ستاسی خاندان کے افراد کو جیل آئی لیکن وہ ہر ظلم کے بعد یہ کہتا تھا پتروں بچے لگ دیو بابا جی ایک اپنے انداز میں کہندے سن بھئی اس تو زیادہ تُسی کر بھی کی سک دیو کیونکہ ساڑے قائد محترم دا ایمان سی حدیث پاک تے انہا دا ایمان جڑا رب تیسی ہو میں بیان نہیں کر سکتا نہ ہو لفظہ چاہ سکتا کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا جڑا حق تے قائم رہا اور باطل دے سامنے کھڑا رہا نہ کوئی شخص اس نے رزق روک سکتا نہ کوئی شخص اس نے موت دے سکتا وقت تو پہلے ساڑے بابا جی دا ایک گل سی کہ وہ جڑی بھی مشکل آن دی جڑا بھی لمح آن دا مرحل آن دا آپ فرمادے تُسی اس تو زیادہ کارویز کی سک دیو وما قدر اللہ حق کا قدری فرمادے سامن کہ میرے مالک جڑانا ہو ساریاں قدرتا رکھ دا اور فرمادے سامن وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین فرمادے سامنے جتنی جھوٹیاں تدبیراں کر لو میرا رب ایک دن اسلام نو غالب لے گا اور انہ دی زبان اور انہ دی الفاظ نکلے اور انشاءاللہ میں نو یقین ہے بلکہ سانو سب نو یقین ہے کہ انشاءاللہ جلد وقت آئے گا کہ جس دن پاکستان دے اندر پوری دنیا دے اسلام دا جھنڈا بلند ہوئے گا اور امت مسلمہ سرخ روح ہوئے گی اور پاکستان اس دی قیادت کرے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں